ملک احمد خان کہتے ہیں ہمیں پرویس الہی کی نامصد کردنا وہاں پر کوئی اعتراض نہیں خیبر پختون خواہ سپلی آج تحلیل ہوگی وزرالہ محمود خان رات دس بجے گورنر کو سمری بھیجیں گے کیپی گابینہ کے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں پورے بلک سے دو تہائی اکثریت لے کر حکومت بنائیں گے گورنر خیبر پختون خواہ سپلی تحلیل کی سبری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے قوبے سپلی میں واپسی کا پلان عمران خان نے آج پارٹی کی سیدن قیادت کو زبان پاک طلب کر لیا ذرا ایک مطابق قوبے سپلی میں واپسی نے گراند سیٹ اپ اور اعتماد کے ووٹ کے حقبت عملی کا جائزہ لیا جائے گا راجہ ریاض کو ہٹانے پر اپنا آپوزیشن لیڈر لانے کی قتمت عملی پر بھی قور ہوگا راجہ ریاض پیٹے کی قوبے سپلی میں ممکنہ واپسی پر خوش اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بار پھر اپنے فیصلے پر یوٹن لیا ہمارا مواقف درست ثابت ہوا کہ انہیں اعواد میں ہی بیٹھنا چاہیے پیٹے اعواد میں آئی تو انہیں انہی کے ساتھ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہوگا پیٹے اعواد کی پارلیمنٹ پر ممکنہ واپسی پر سپریم کورٹ میں بحث نیب ترامین کے خلاف کیس میں جسٹس اجازالحسن نے پوچھا پیٹے اعواد پارلیمنٹ واپس جا رہی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی کانون سازی اکثریت رائے کے بجائے اتفاق کے رائے سے ہونی چاہیے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ پر مسئلہ حل نہ ہو تو عمران قان عدالت آ سکتے ہیں ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے بسرعاصم شہباز شریف اپنے دو ٹوک مواقف پر قائم ساؤتی ٹیلیویجن الاریپیا کو انٹریو دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نہیں چاہتے ہر وقت دوسرے ممالک سے مدد مانگتے رہیں امداد کو تجارت اور سرمایہ کاری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں بھار ایسی تنازیات کے حلقیل یہ باتچیت کو تیار ہے الیکشن کے نتائج تبدیل کرنا آسان ہوتا تو میرا بھائی نہ ہارتا سبائی وزیر سعید غنی کا دھالک کے الزامات پر جواب کہا لانڈی کے نتائج سب سے تاخیر سے آئے وہاں نون اشستوں پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کامیابی کو حسم کر رہی ہے جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کی کامیابی کو حسم کرے روس سے سستہ تیل خریداری کی راہ مسید ہموار روس کے وزیر طوانائی آج پاکستان پہنچیں گے روس اور پاکستان کے درمیان اٹھارن سے بیس جنوری تک مذاکرات ہوں گے ذرائع کے مطابق روس سے فوری طور پر تیس پیسے درائیت پر اقامتیں لیا جائے گا محکم خواراک راولپنڈی کا ایکشن سرکاری آٹس مکلنگ کرانے والی فیکٹری پکڑ لی گئی فیکٹری کے تین ملازم گرفتار دو مالکان سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیپٹی لرائکٹر راولپنڈی کے مطابق فیکٹری سے آٹھے کے پچیس سو تھیلے برامد ہوئے ملزم سرکاری آٹا ریفائن کر کے پشاور سمگل کرتے تھے اور خبردار ہوشیار لاہور پہ گندگی پھیلانے پر حوالات کی سیر کرائی جائے گی پرچا بھی کٹے گا سی ایو ایل ڈیپیو ایم سی علی انان کمر کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے اندر سے کورا باہر پھینکنے پر جرمانہ بھی ہوگا دوکان کی صفائی کر کے کورا سرک پر پھینکنے والوں کے خلاف بھی کارفائی ہوگی